نمسکار دوستوں جب سے دکاس میر فائلز فلم ریلیج ہوئی ہے پہلے دن سے ہی کافی زیادہ ہنگامہ مچا ہوا ہے کیونکہ اس فلم کو پرموشن کرنے کے لیے کپل سرما نے منع کر دیا تھا لیکن اس کے بعد جیسے ہی سمیں بیتا فلم کے جو پرڈیوشر ڈائریکٹر ہیں بیبیک اگنی ہوتری اور پورے ٹیم کو پردھان منتری نرندر موڈی کے دوارہ بلاوا آیا اور پوری ٹیم جب ان سے ملی اس کے بعد سے تو اس فلم کے پنکھ لگ گئے پورے دیس میں چرچہ کا بشے بن گیا اور ہر کوئی اس فلم کو دیکھنے سینما ہال جانے لگا بارہ کروڑ کی لاغت والی فلم آس تین سو کروڑ سے زیادہ کا بزنس کر چکا ہے ہر طرف تہلکہ ہے لیکن اسی بیچ اس فلم کے ایک علاکار انپم کھیر انپم کھیر نے ایک ایسی چیز سوشل میڈیا پر سیئر کیا ہے جو کی سب کے لیے جاننا جروری ہے شوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر اپنے پیتا کی فوٹو پوشٹ کی ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ میرے پیتا پشکرنات جی کی یہ آخری تصویر ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ویڈیو سیئر کیا ہے اس میں کچھ پنڈت مدر کے ساتھ وہ پوجا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انپم نے فوٹو سیئر کرتے ہوئے لکھا میرے پیتا سری پشکرنات جی کے ساتھ یہ میری آخری فوٹو ہے وہ اس دھرتی پر سب سے سادھارن آتما تھے اپنی نیکی سے انہوں نے اپنی لائف میں ہر کسی کا دل جیتا ہے ایک سادھارن انسان لیکن وہ ایکسٹرا آڈینری پیتا تھے وہ کسمیر باپس جانا چاہتے تھے لیکن جا نہیں سکے دہ کسمیر فائلز فلم میں انپم کھیر کے کیریکٹر کا نام پشکرنات پنڈی تھی ہے یہ بڑا خلاصہ انہوں نے کیا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ پی ایم موڈی نے بھی اس فلم کی کتنی تعریف کی ہے انہوں نے کہا کہ ان دنوں فلم کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے جھنڈے لے کر گھومنے والی پوری جماعت اس سے بخلا گئی ہے ایسی فلمیں بنتی رہنی چاہیے ان میں سچ اجاگر ہوتا ہے فلم میں جو دکھایا گیا ہے کسمیر کے اس سچ کو دبانے کی کوسس کی جاتی ہے اور شوشل میڈیا میں انپم کھیر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اس میں دو پنڈیت ان کی پوجا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو اس فلم کی چرچہ شروع سے ہے اور یہ کافی زیادہ فلم اپنے آپ میں چرچہ کا بشے بن چکا ہے کیونکہ دیش کے ہر ایک کونے سے لوگ گروپ بنا بنا کر اس فلم کو دیکھ رہے ہیں اور یہ فلم آج پورے بشو میں ایک ریکارڈ استعابت کر چکی ہے جہن جہ بھارت